کئی ساری بڑی بڑی فیسیں آپ سے لے لی جاتی ہیں لیکن آپ کو یہ تک نہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے لنگز کو گھر پر لے کر کے کیسے سٹرونگ کر سکتے ہیں کیسے مجبوط کر سکتے ہیں تو یہ بہت ایک سوچینی عویسہ ہے دوسرا ان کا ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے بہت زیادہ ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں بہت زیادہ پریشان ہونا پڑتا ہے تو ایسی نوبت کیوں آنے دیں کہ ہمارا فیپڑے خراب ہو جائیں ویک ہو جائیں یا ہمارے لنگز میں کوئی انفیکشن ہو جائے گھر پر فیپڑے مضبوط کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایکسرسائز کریں دو طریقے کی دو طریقے کی ایکسرسائز اگر آپ گھر پر رہ کر کے جاتے ہیں تو آپ کی پرابلم لگ فگ لگ فگ سال ہو جاتی ہے یہ ایکسرسائز کیا ہوتی ہیں یہ ایکسرسائز کیسے کرنے ہیں یہ آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے جب بھی ہمارا فیپڑا خراب ہوتا ہے جب بھی ہمارے لنگز میں کوئی پرابلم ہوتی ہے لنگز میں کوئی انفیکشن ہوتا ہے تو یہ سب سے زیادہ پرابلم کریٹ کرنے والا ایریٹیٹنگ فیکٹر ہوتا ہے ایریٹیٹ بہت زیادہ ہمیں یہ کرتا ہے تو یہاں پر دو چیزیں سب سے موسٹ ایمپورٹنٹ رول کرتی ہیں کیونکہ یہ جب ہمارا فیپڑا خراب ہوتا ہے تو فیپڑے خراب ہونے سے کئی ساری پرابلم کریٹ ہوں گے جیسے سانس کی سمسیہ ہونا گھوراہت ویچانی ہونا سانس جلدی سے فول جانا یا اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو سانس فولنے کی سمسیہ کے ساتھ میں سانس کو جلدے جلدے لینا تو یہ جو پرابلم ہوتی ہیں یہ لنگز خراب ہونے پر ہوتی ہیں یا پھر کہیں کہ لنگز بی کھونے پر ہوتی ہیں لیکن اس میں ایک کامن فیکٹر ہوتا ہے انیمیا اگر آپ کو انیمیا کی کوئی پرابلم ہے جیسے مانکے چلے آپ کو کھون کی کمی ہے انیمیا کی پرابلم ہے اور آپ اگر کنٹینیسلی لنگز کے ٹیسٹ کرا رہے ہیں یا لنگز پر فوکس کر رہے ہیں انیمیا پر فوکس نہیں ہے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ایریٹیٹنگ ہوگا تو ایک بار ضرور آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسل کر لیں اس بارے میں یا آپ گھر پر رہ کر کے ایک سی بی سی ٹیسٹ ضرور کرائیں جسے پتہ لگے کی واسطب میں انیمیا کی پرابلم ہے یا واسطب میں لنگز میں کوئی ڈیفیکٹ ہے لنگز میں کوئی پرابلم چل رہی ہے تو کئی سارے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو اسثنہ کی پرابلم ہو جاتی ہے سی او پیڈ کی پرابلم ہو جاتی ہے ٹرانکس سی او پیڈ ہو جاتے ہیں کئی پیشنٹ کو فائبروسیس ہو جاتا ہے کئی پیشنٹ کو ٹرواکلوسیس ہو جاتا ہے کئی پیشنٹ کو نیمونیا کی پرابلم ہو جاتی ہے کئی ساری ایسی لنگز کی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں پیشنٹ پریشان ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا ایکسرسائز کرنا چاہیے کونسی کونسی ایسی چیزیں ہیں جن میں ہم اپنے لنگز کو مضبوط کر سکتے ہیں اپنے فیمپڑوں کو مضبوط کر سکتے ہیں وہ بھی گھر پر لے کر کے کئی ساری بڑی بڑی فیسیں آپ سے لے لی جاتی ہیں لیکن آپ کو یہ تک نہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے لنگز کو گھر پر لے کر کے کیسے سٹرونگ کر سکتے ہیں کیسے مضبوط کر سکتے ہیں تو یہ بہت ایک سوچنی عویس ہے کہ جب ہمارا لیور خراب ہوتا ہے تو ہمیں کئی ساری پرابلمز ہوتی ہیں اسی پرکار سے جب ہمارا فیمپڑا خراب ہوتا ہے جب ہمارا فیمپڑے بیک ہوتے ہیں تو کئی ساری پرابلمز ہوتی ہیں یہ ہماری وڈی کو چلانے کے لیے اسنسیل ہے بہت زیادہ ان کے ضرورات ہوتی ہیں ان کے بنا ہماری وڈی رن نہیں کر پائے گی ہم رن نہیں کر پائیں گی ہم کسی مطلب کے نہیں ہیں دوسرا ان کا ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے بہت زیادہ ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں بہت زیادہ پریشان ہونا پڑتا ہے تو ایسی نوبت کیوں آنے دیں کہ ہمارا فیمپڑے خراب ہو جائیں ویک ہو جائیں یا ہمارے لنگس میں کوئی انفیکشن ہو جائے تو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے ڈیپ بریدنگ کریے جگہ ڈیپ بریدنگ کہنے میں بہت آسان ہے اور آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ اس سے فائدہ کیا ہونے والا ہے ڈیپ بریدنگ کرنے سے آپ کی لنگس کی جو انٹرنل کیپسٹی ہے یا کہیں فیزیولوجیکل ڈیڈ اسپیسز جو ہوتے ہیں وہ اوپن ہو جاتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ فیزیولوجیکل ڈیڈ اسپیسز کیا ہوتے ہیں فیزیولوجیکل ڈیڈ اسپیسز کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم لنگس کو پر طریقے سے کام کرواتے ہیں یا کہیں کہ جو نورمل طریقے سے ہم ابھی سانس لے رہے ہیں یہ ہمارے لنگس پورے طریقے سے ایکسپین نہیں ہو پا رہے ہیں جو ایریا جہاں پر ایریا بند پڑا ہوا ہے اسے ہم فیزیولوجیکل ڈیڈ اسپیسز کہتے ہیں یہ جو فیزیولوجیکل ڈیڈ اسپیسز ہوتے ہیں یہ ہماری ڈیپ بریدنگ سے ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں کھول جاتے ہیں اچھے سے کام کرنے لگتے ہیں جب یہ ڈیڈ اسپیسز کام کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے لنگس کی کیپیشیٹی بڑھتی ہے ہم زیادہ ہوا کو اندر انٹیک کر سکتے ہیں جب زیادہ ہوا شریر کے اندر جائے گی لنگس کی اندر جائے گی تو آکسی layouts کی زیادہ ماترہ جائے گی اور جب آکسیجن کی زیادہ ماترہ جائے گی تو لنگس کے جو کیپیشیٹی ہے وہ پڑھ جائے گی جب لنگس کی کیپیشیٹی بڑھے گی تو لنگس کی بیماریاں دور رہیں گے لنگس کا جو سٹیمنہ ہے یا کہیں کہ لنگس مجبورت ہو جائیں گے اسٹرونگ ہو جائیں گے تو آپ کو ان ساری بیماریاں سے ellergy ہے یا آپ کو کوئی اور پرابلم ہے لنگ سے ریلیٹیٹ وہ بیماریاں آپ کی دور ہو جائیں گے پہلی چیز دوسری چیز آپ کو کیا کرنا ہے جب ہمیں لمبی سانس ہم کھیچ لیتے ہیں تو پرس لیپٹ کر کے آپ کو یہ ایر باہر نکال لی ہے اب پرس لیپٹ کیا ہوتے ہیں پرس لیپٹ کا مطلب ہوتا ہے جیسے میں نے یہ اندر انٹک کیا ہوا کو جیسے ایک چھوٹا سا کلیپ آپ کو بتانے کوشش کرتا ہوں یہ جو ایکٹ ہوتا ہے اسے پرس لیپٹ کرتے ہیں تو یہ جو طریقہ ہوتا ہے اس سے بھی ہمارے لنگز مضبوط ہوتے ہیں دوسری چیز آپ کو کیا دھان رکھنی ہے ریگولر ایکسرسائز کرنی ہے یہ جو ریگولر ایکسرسائز کو فنڈا ہوتا ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ریگولر ایکسرسائز کرنے سے ہماری کئی ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں ایون لنگز کے ساتھ میں انٹرنل پرابلمز بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں سب سے پہلا ایمپورٹنٹ کیوں ہے یہ پیلز کی بیماری کو ٹھیک کرتا ہے ریگولر ایکسرسائز دوسرا ہائپرٹینشن کو مینیز کرتا ہے تیسرا ہماری اسکن کیلئے اسکن کی گروت کے لیے اسکن گلو کے لیے بہت ایمپورٹنٹ پلے رول کرتا ہے ساتھی ساتھ ہماری فیٹ کو زیادہ بڑھنی نہیں دیتا ہے فیٹ ورن کرتا ہے ساتھی ساتھ ہمارے ورین کے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے لنگز کے لیے ایمپورٹنٹ ہوتا ہے جب ہم روٹین کی ایکسرسائز کریں گے تو ہم اچھے سے سانس لے پائیں گے اچھے سے سانس چھوڑ پائیں گے اور یہ ایکسرسائز آپ کو مارننگ میں آٹھ بجے سے پہلی کرنی ہے کیونکہ جب آٹھ بجے سے پہلے آپ ایکسرسائز کریں گے تو یہاں پر فریش ایر ہوتا ہے فریش ایئر سے کیا مطلب ہے اوکسیزن کی ماترہ زیادہ رہتی ہے جب اوکسیزن کی ماترہ زیادہ ہوتے ہیں تو لنگز ہمارے اچھے سے ایکسپینٹ ہو پاتے ہیں اچھے سے کام کر پاتے ہیں خون کے اندر اچھے سے اوکسیزن ملا پاتے ہیں ہماری وڈی کے لیے چاہیے کیا سیلز کو کیا چاہیے اوکسیزن جب اچھا اوکسیزن ملے گا تو کافی ساری پرابلمز ہماری اوٹومیٹکلی دور ہو جائیں گے آلس رہنا یا بہت زیادہ جھمائی آنا کام کرنے کا من نہیں کرنا یا بہت زیادہ ویکنیس رہنا جب اوکسیزن اور بیٹامین ڈی کا کامبینیشن ملتا ہے تو ہماری وڈی آلریڈی فیٹ اینڈ فائن ہو جاتی ہے تو دھیان رکھئے گا دو چیزیں آپ کو گھر پر کرنی ہے ریگولر ایکسرسائیز کیجئے گا دیپ بریدنگ کیجئے گا موسٹ ایمپورٹنٹ فیکٹر ہی ہے ہماری لنگز کو اسٹروم کرنے کے لیے چھوٹا سا ویڈیو آپ سبھی کے لیے موسٹ ایمپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے بہت آسان ویڈیو ہے بہت آسان ایکسرسائز جس ویڈیو میں میں نے آپ سبھی کو بتائی ہے گھر پر رہ کر آسانی سے آپ کر سکتے ہیں آپ کو بھی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لنگز کو اگر مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور فالو کیجئے گا اس ویڈیو کو انہے لوگوں تک ضرور بھیجئے گا ضرور شیئر کیجئے گا وائرل کیجئے گا کیونکہ یہ چھوٹی سی جانکاریا کئی لوگوں کی جان بچا سکتے ہیں کئی لوگوں کے پیسے بچا سکتے ہیں کئی لوگوں کو فٹ کر سکتے ہیں میں پھر ملتا ہوں اسی ترکیسی نئے ویڈیو میں اپ تک لیے نماز کار ملتا ہوں اس ویڈیو میں